بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جو چینل پہ نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں آج جو ہے ہم بہت ہی مزے دار سب کے بینگن بنانے لگے ہیں جبالکل آج ہم بنائیں گے سندھی بینگن بہت ہی آسان چی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو جس کے لیے ہم نے لے لیے ہیں تین بینگن اور اس کو جو دو حصوں میں یا جو بڑا ہوگا اس کو تین حصوں میں جو ہے اس کے کاٹ لیں گے ہم پاکستان میں موسٹلی جو ہے وہ گول بینگن ہوتے ہیں بس آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو آپ کا اگر بینگن کا سائز نارمل ہے تو دو میں کاٹ لیں اس کو اگر تھوڑے بڑے ہیں تو اس کو تین حصوں میں جو ہم نے کاٹ لینا ہے تو کاٹنے کے بعد جو ہے اس میں کٹس لگائیں گے پھر اس میں جو ہم وسالہ بھنیں گے تو جی یہ ہمارے کٹس لگ چکے سلائس جو ہے وہ کٹ چکے بینگنوں کے تو اب ہم اس میں جو ہے نا کٹس لگاتے ہیں کٹس لانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت آسان سا ہے سمپل سا طریقہ ہے چھوٹ چھوٹ سے یہ سکیر سے بن جائیں گے بہت ڈیپ بھی نہ ہو اور بہت تھوڑے بھی نہ ہو یہ نا کہ بہت ڈیپ کرتے ہوئے آپ بینگن ہی کار دیں تو بس نارمل سا ہی سائز میں آپ نے اس کو جو ہے نا کٹس لگا لینے ہیں اور جو ہم مسالہ استعمال کریں گے اس کو لگانے کے لئے وہ بھی بہت سمپل سا ہے صرف ہم لہس ان ادر کا پیسٹ لیں گے دو ٹی سپون میں نے کری پاورڈر لیا ہے کری پاورڈر نہیں ہے تو آپ لال مچ پاورڈر لے لیں اور میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے حل دی لیا ہے ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ان کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو جو ہے نا وہ جو کٹس لگے ہیں اس میں اچھی طرح آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس میں اچھی طرح کٹس لگائیں گے اور یہ جو پاس ہماری ریسپی تھوڑی سی یہاں سے نا جو مدد ٹویسٹ ہے ریسپی میں کیونکہ جو سندھی بینگن ہے وہ سمپل مسالہ بننے کے بعد ان کو شیلو فرائی کر لیا جاتا ہے اور اس کو جو پراتھے کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے تو ہم نا اس کا جو مسالہ لگ سے بنائیں گے جیسے ہم سالن کا بناتے ہیں اور جو ہے ایک تو اس سے یہ آپ tong semi xo کٹس لگانے کے باس سے گھل ہے تو اس کو پیاس فگر کا ساتھ میں جاں کینگو ہے تو تو فراہی کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ آئیل نہیں چاہیے ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے تو اس سے ر Видگنوں کی جو شکل ہے وہ بہت 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 Tip اس سے ایک اقید ہے اور جو ہے وہ بہت ہوئی بہت مثال کے لیے ہم نے سایز مياiew çaje کے پیاس کٹیں گے ان کو ہم چوب نہیں کریں گے کیونکہ جو ہمارا مسائلہ ہے وہ تھوڑا ڈھابہ سٹائل میں ہو گا وہ بہت زیادہ وہ اس کو ہم نہ آہ بھون بھون کے وہ باریک سانی پیسٹ نہیں بنائیں گے تو چلیں جی یہ جو ہمارے پیاز ہے کٹ چکے ہیں اور ساتھ میں جو ہے انٹ مارڈا بھی باریک باریک کٹ لینا ہے نہ ہمیں اس کے چھلکہ اٹھانے کی ضرورت ہے آہ نہ ہی مطلب یہ ہے کہ جی گھلے گا نہیں بہت اچھا مسائلہ بنے گا ہمارا تو یہ جی باریک باریک بس آپ نے کٹ لینا ہے تو اس کو کٹ نے کے بعد ہم چلتے ہیں چھلے کی طرف ہم نے پین میں لے لیا جی دو ٹیبل سپون آئل کے اور اس میں جو ہنا بینگن جو ہے ہم نے اس میں فائد ہونے کے لئے رکھتی ہیں بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بینگنوں کو جو مسائلہ والی سائیڈہ وہ آپ نے اوپر کرنی ہے وہ پہلے آپ نے نیچے کر کے فرائد نہیں کرنے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی مسائلہ وہ جو رکھیں گے نیچے کر کے ایک تو ٹائم زیادہ لگے گا ایک سائیڈ کو پکنے میں اور یہ ہے کہ آپ کا جو مسائلہ وہ جل جائے گا اس لئے پہلے دوسری سائیڈ ہم اچھی طرح پکائیں گے اس کے بعد اس کو پلٹیں گے تو جو ہے نا وہ اچھی طرح جو یہ گل بھی جائیں گے اور جو ہے وہ ہمارا جو مسائلہ ہے وہ بہت زیادہ جلے گا بھی نہیں یہ دیکھیں آپ پیچھے سے پک چکے ہیں اور جو ہے اچھی شیکل بھی اس کی بہت ہی اچھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی وہ شیکل جو ہے اس کی عجیب سی ہو گئی ہے اور جو ہے مسائلہ بھی وہ سارے جو ہے بینگنوں میں وہ جذب ہو چکا ہے تو جی ہمارے بینگن فرائی ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے اس کا جو مسائلہ ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے لئے بھی ہم نے دو ٹی سپون آئل کے لیے ہیں اور اس میں پیازو ہری میچے آٹ کر دی تھوڑا سا پیازو ہری میچے کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ٹوماٹر آئیڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہلکا سا نمک اور جو ہے ایک منہ ٹی سپون جو کریپ اوڈر کا آئیڈ کیا مسائلہ بن گیا بینگن کے اس کے اوپر مسائلہ ڈالیں گے اور اس کو ہمنا دس منٹ کے لئے دم دے دیں گے یہ جی ہمارے مزیدار سے جو ہے نا وہ بینگن تیار ہیں انشاءاللہ آپ کو بزرور پسند آئیں گے